موسیقی لائک شیئر سبسکرائب انڈ پریس تی بیل آئیکن فور اونچی آواز انڈیا ناظرین علقاء پولیکیشن اگر کے کیجی ہلڈی اور ڈی جی ہلڈی میں گزیستہ دنوں توہیدیں توہین رسالت کے تشدد کے بعد جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے پولیس کا خاصہ اسکاف یہاں موجود ہے اور یہ جی ہلڈی پولیس تھانے کے روبرو ہم لوگ موجود ہیں اور ان دنوں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلسل بے قصوروں کی گرفتاری چاری ہے اور دکھے دکھے ہمیں بڑھا کچھ خواتین نظر آ رہی ہیں اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا اس میں یہ بھی الزام ہے کہ ان کے بچے یا ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں وہ گھروں میں سوئے ہوئے تھے رات کے موقع پر گھروں میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے حالانکہ اس خصوص میں ریاستی معاملات سامنے آئے ہیں اور حکومت کی جانب سے کئی سیاسی قائدین نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ عالی حکام سے رابطہ کر کے ان لوگوں کی رہائی کے سلسلے میں اخدامات کریں گے اور اس سلسلے میں مختلف اڈویکٹ فورمز کے ذمہ داران بھی آگے آئے ہیں اور انہوں نے بھی یہ یقین دلایا ہے کہ ان معصوموں کی رہائی کے سلسلے میں مسلسل اخدامات ہوں گے دیکھنا یہ ہے کہ اس خصوص میں ان پریشان حال لوگوں کی امداد اور تعاون کے لیے کس کی جانب سے کس خدر کچھ ٹھوس اخدام کیا جائے گا ناظرین شہر کے کیجی ہڑلی اور ڈی جی ہڑلی میں توہینے رسالت کے تشدد کے بعد جس طرح پولیس ایکشن میں آئی ہے وہاں جہاں پولیس تشدد برپا کرنے والوں کو گرفتار کر رہی ہے وہاں یہ بھی انظام لگایا جا رہا ہے کہ کئی ایسی خواتین یا موجود ہیں جن کے رشتہ داروں کو اور بے خصونوں کو گرفتار کیا گیا ہے چلیے جانتے ہیں حقیقی صورت حال کیا ہے ہم لوگ اس وقت ڈی جی ہڑلی پولیس تھانے کے حدود میں موجود ہیں چلیے جانتے ہیں ان کی حقیقی صورت حال کیا ہے میرا اسیم خان نے تین رو سے دکان کھل لگو ہے وہاں پہ یہ پولیس اللہ بھی ہی سیراندال کو بٹھائے وہاں پہ کیا بھی چھ نہیں تھا آج دفار کے بعد بھی آپ کو کھانا بھی کھڑنی کیا بھی انہوں نے ہاں چھیں دکانوں جھاڑ لے پوشل کر لکھویں انہوں کیا کریں پولیس سارے آریہ کر کو بولی نہیں ایک دم بھاک سڑی آم پر چھڑ گیا آریہ کھلا رکھو ہونہ میں پکڑ لے تین رو سے دکانوں جھاڑ گیا اس کے واسے کیا کریں پکڑ لگا گی ہمارا بچہ وہاں علاقہ تمہارا مر بچہ کیا عمر بچے کی میرا بچے کی تیس بچہ جی ماں بولیے ہمارا بچہ سو لگ اٹھا رات میں ایسا آنکو تین میٹھے رات میں دورہ بچہ تمہارا بچہ وہ انسینٹس میں موجود نہیں تھا نہیں تھا ہمارا بچہ مالم نشنی کام کو جاکا کھائے پیئے گھر میں سو لگ اٹھے بنا سو لگ اٹھے بنا بھی انہوں رات کو تین بجے دورہ بچہ دورہ بچہ دیوانا بچہ اسے کیا بھی دیں مالم اسے سامنے شو روم میں کام کرتا کھانا کھانے بچہ تو چھے کرمہ والے دو پولیس والے لال گاڑی میں آکو پورا گھر ہمارا چھاند مانے اوپر گھر چھاند مانے کون بھی نہیں ملے وہ بچہ ملے اس کا فون بھی چھنا لیا اسے بھی بلالک چلے گئے گھنٹا پہلے تیرا فون اوپر اب یہ گھنٹا پہلے اسے دیوانا بچہ اسے ناکھیا کو دیکھتا اسے سامنے کام کو سامنے کام سامنے ہمارا گھر کے سامنے کیا ہو مروج شکریہ موسیقی 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 ناظرین اسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں جن کے رشتہ داروں کا یہ الزام ہے کہ ان کے بچوں کو جو بے قصورت ہیں ان کی نمتار کر لیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے کیا اقدامات ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو سیاسی قائدین ہیں اور جو احباب ہیں جو سماس کی خدمت کے سلسلے میں اور ان بے قصوروں کی رہائی کے سلسلے میں آگے آئے ہیں ان کے اقدامات کیا ہوتے ہیں ناظرین آپ کو یہ ہماری ریپورٹ کیسی لگی اپنے کمنٹس میں ضرور لکھیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چانل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے سبسکرائب کے بٹن کو پرس کر کے چانل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن پرس کر لیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ تک برابر پہنچے شکریہ